اپر دیکھیں جی شکریہ کے ساتھ ہو گیا پرینک اوئی سچی میں ہو گیا شلہ جی مہمانوں کے لیے بزار سے شبیشل کیا منگوایا ہے بابا جی دو تھے تھے مستھے کہاں سی بچاؤ گا پائی اکبر بچا لے گا تو پائی اکبر نے توسری بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیوز کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم بھی ٹھیک ہے اور ہمیں دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہے آباد رہے آج ہمارے گھر آئے میں فتح پور سے مہمان امی کا گھر دیکھنے کے لیے ان کے لیے میں بنا رہی ہوں ناشتہ گیس نہیں آرہی تو میں لکڑیوں پہ بنا رہی ہوں تو ہمارے بلج میں بہت ہی سردی ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہیں تو جی گفار بھائی رات میں نے ان کو روک لیا تھا اپنے پاس کیونکہ سردی بہت تھی اچھا نہیں لگتا ان کو میں نے نہیں جانے دیا تو آج انہوں نے کیا تھا رات ہمارے پاس ٹھیک تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ہے لیکن ایسے ہم نے کہا نہیں جانے دیں گے تو ان کے لیے بنایا جا رہا ہے زبردہ سناشتہ تو پراتھے بنانا شروع کر دی ہیں شکریہ نے تو کتنی دیر ہے بس پاندس منٹ ہو رہا ہے چلو جی اوکے اوکے سلام کرو آگے اوچہ بولو آگے آگے پھر ماشاءاللہ کیا کرنے آئے بھی ہو ناشتہ کرنے آئے بھی ہو چلو کر لو ناشتے کراؤ بھئی ماتو کو بھی کراؤ اور محمد پیارا رو رہا ہے بائے بائے کرو اس نے کلوٹ مارو ماشاءاللہ جی چلے جی ناشتہ بن رہا ہے مہمانوں کے لیے اور زینب جو ہے گھی نکال رہی ہے ڈببی کے اندر کیا بولتے ہیں ڈببا ڈببا ہم بولتے ہیں پتہ نہیں کلفی بھی کہتے ہیں کلفی بھی بولتے ہیں بس بزرگو لوگ تھے کلفی بولتے ہیں دب تو ڈببے کا رواز آگیا ہے پھائے جان صبح صبح دہ ہو گیا ہے ٹائم تے اٹھو جاؤ ناشتہ کرنا ہے موہ آتو لاؤ پائی غفار تے اکبر بھائی میں ننو نہیں جان دیتا ہے میں کہ اتھے ہی رہو اے رات میرے مگر لگی ایسی جانا ہے جانا ہے جانا ہے لیکن میں ننو نہیں جان دیتا ہے پھائے جان اٹھو ہونے اے صاحب رہلا کہ ہن کرو کون بچائے گا کیوں موڈ سائکل ہے گا نہیں پائی جان دیتا ہے بچاو گا نہیں بچاو گا کون بچاو گا پائی اکبر بچا لے گا تے پائی اکبر نے تُسی بچا لے نا دونوں رال مل کے بچا لے نا اینا تا کہن دا مطلب یہ ہے کہ جو تکر جاو گے نا تے پابیاں کون کوٹو پوے گی چلے جی اٹھے ناشتہ کرنا ہے ہاتھ مو دھولیں تا کہ پھر آپ کو ناشتہ دیا جائے ممحانوں کے لئے بزار سے شپیشل کیا منگوایا ہے حلیم اور پائے پائے منگوایا ہیں جی ممحانوں کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پائے حلیم اور یہ کچھٹنی مٹنی ہوتی ہے ساتھ ممحانوں نے ہاتھ دھولیا ہے تو ممحانوں کو دیتے ہیں ہاں جی وہ نہیں کھاتے ہارڈ کا مسئلہ ہے اس لئے وہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا ہے تو ممحانوں نے جانا ہے انہوں نے زید پکڑی ہوئے کہ جانا ہے جانا لیکن ہم نے کہا بھی ناشتہ کر کے پھر جانا اور ماشاءاللہ جو ہمارا موسم ہے آج بلکل صاف ہوا ہے ہاں جی تو بھی میں نے آج مشین بھی لگا نہیں ہے چلو جی اوکی ہوگی چلیں بابا جی دو تھعت متھے کہاں سی پرے پرے دو تھعت متھے ہیں چلو ابھی دیکھتے ہیں جا کے ٹھیک ہے بڑا خوش لگ رہے ہیں خوش کی لگنا سردی لگن سردی نہیں پابی تو آئی اندر رہے تھا ہسے ہمیں کوئی چکر لگ دیا میں نے ہاں اچھا جی ماشاءاللہ جی ہسا اس لیے ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاؤ کی خوشبو پہنچی ہے بھائی جان کے پاس تو خوش ہو گیا ہے نہیں نہیں کھانا پہو گا تھوڑا جا چکھ لئی سواب جو گا شوروے کے ساتھ شوروے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا چلے جی اکبر بھائی بسم اللہ کریں بیٹھیں ہم نے ناشتہ دے دیا ہے اور ماشاءاللہ اچھی طرح سے ناشتہ مہمانوں نے کر لیا ہے اب یہاں پر ماتو ناشتہ کر رہی ہے اور شکریہ میڈم ناشتہ کر رہی ہے اگر آپ کسی بھی بھائی نے کھانے آئے تو آگے چاول کھا سکتے ہیں بلکل جی اور یہ ماتو جی مزے کر رہی ہے اور یہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے دو بھائی اس کو پیارے کو ایک لکمہ دے دو چلو ماشاءاللہ بھائی بھائی کرو بھائی بھائی کرو آپ بھی کرو بھائی بھائی ماشاءاللہ چیدی کے ماتو الحمدللہ ہم نے بھائیوں کو ناشتہ کروا دیا اب بھائی کی پیاری اور یہ جانے کے لیے تو بھائی آپ پی جی کو جا کے سلام دے بھائی تو تو بھائی جا رہے ہیں بچوں کو بھی پیار دینا اور تاراپی کو بھی سلام دینا تاراپی کو بھی سلام دیجئے گا اور بھائی کو بھی سلام دیجئے گا بھائی اکبر ہو گئی ہے تیاری چلنج اللہ خیرے سے پوچھائے ہمیں کال کر کے آپ نے بتا دینا ہے ضرور ٹھیک ہو گیا چلنج مہمان آئے اللہ کی رحمت آئے اب جا رہے ہیں پھر گھر خالی ہو جائے گا پھر کوئی یہ ہمارا نظام ہی ایسا یوٹیوبروں کا کوئی نہ کوئی آتا رہتا 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 ایسی ہو گیا چلیں جی آپ دھونی ہے اس نے کپڑے اور ایک آپ کو بہت ضروری چیز دکھانی ہے وہ بھی آپ بہن بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں میں مانا نو پیجنی ہے چاہ تا پلا دے میں نے چاہ دیکھتے میں نے بھائی کو کامل میں نے چاہ دیکھتے اوپائی جان چاہ رکھا دیتی ہے چاہ نہیں پینی سانڈو بھی نہیں یاد سے یاد سے بھی چلیں پاہ جی گڑڑی تو بیٹھ گئے اے دیکھو جی اتر لائے جو چاہ پھی کی جانا ہے اتر جو چاہ پیو پھر جانا پائی جی ہاں جی چاہ وہاں سامنے تیار ہو چکی ہے یہ تو جانے کی تیاری کر رہے تھے چاہ چاہ پلا کر پھر بھیجتے کس پر بنائی ہے کوئلوں پر تو جی ہم ایدہ کی کر رہے تھے سپائی ہم نے یہ ساری بیری کار دیا یہ دس ساتھ نہیں ہے دس بارہ سال ہو گئے ہیں دس بارہ سال بارہ ساتھ اپنی شاعتی ہو گئے ہیں پہلے کی ہم نے پہلے کی لگی ہوئے یہاں پہ ساری بیری کو کاٹ کر ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیئے ہیں اور یہ کچھ بیری پڑی ہے یہ ہمارے جو مکان مالک ہے ان کی گاڑی کھڑی ہے ساری پھٹی پرانی ہوئی پڑی ہے تو گاک بین کے بہت آئے تھے لینے کے لئے لیکن انہوں نے سیلنے کی پتنے کیا کرتے ہیں تو یہاں کی ساری کریں گے صفائی گند بہت زیادہ ہے تو اللہ خیر کرتا ہے یہ جو بیری آئیے یہ تو اورکیہ سسٹر اورکو دے دی اورکیہ سسٹر اور لے کے جائیں گے ہاں جی اورکیہ سسٹر مجھایا تھا بیر بھی توڑے تھے کیا بیر بھی توڑے تھے آپ کیا کہہ رہے ہو بیر بیر کرو سلوٹ مارو اب خوش ہے سلوٹ اے جیش شہزادہ اب خوش ہو گیا چلو جی اور یہاں پر جو محمد پیارا ہے کیا کھا رہے ہو دکھاؤ کیا کھا رہے ہو کچھے بیر کچھے بیر کھا رہے ہو پیٹ میں درد ہو جائے گا پھینک دو چچیا بیر دو گندیاں پھینک دو بھام کر دو بہت اچھا بیٹا بیر بیر کرو بیر بیر کرو ایچھے کرو نراز ہو گیا آپ تو نہیں کھا رہے آپ اچھے بچے ہو ٹھیک ہے نا دے دو اس کو خوش ہو جائے گا دے دو ایک دے دو یہ لو یہ لو میں دیتا ہوں یہ لو یہ لو اتیلی خیر ہو نیچے گرا یہ لے نہیں لے رہا دیکھو کتنا چلاک لے لو لے لو اچھی جی کے پیسے بھی دوں گا یہاں پر دیکھیں شکریہ کے ساتھ ہو گیا پرینک سچی میں ہو گیا یہاں پر بیٹھی ہے ماکھی موبائل کو پیچھے کر لیتا ہوں یہ شکریہ کے جا کے لڑی ہے مو پر اور یہاں پر یہ جگہ اس کے سوج گئی ہے تو ہاں جی کیسی ہے تب یہ تب یہ بچہ نے بٹے مارے ہیں مجھے دکھا رہے ماما ماکھی ہے ماکھی ہاں دیکھنا دیکھنا جو آئی وہ ایک دم سے یہاں سے دو آکے بیٹھے ہیں تو میرے یہ در کاٹی چلو کونی اللہ خیر آپ کے بھی کاٹی ہے یہ در کاٹی ہے کیونکہ ہم ادھر صفائی کرنا چاہ رہے تھے یہاں سے صفائی ہو جائے کیونکہ گھر ہمارا بہت بڑا ہے پتنے کتنے مرلے جو جن کے مکان میں رہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بے صفائی ہو جائے تو یہ چلو گھر چلو ابھی در ماکھی لڑ جائے گے پر جو ہے شکریہ نے لگائی ہوئی ہے کپڑے دھونے والی مشین اور کپڑے دیکھیں کتنے سار اس نے کٹھے کی ہوئے ہیں کپڑے میں اس لیے کٹھے ہوگیا ہیں کیونکہ بار سے لگی تو کپڑے دھولی بھی نہیں رہے تھے تو ہاتھ سے تو پھر ویسے بھی نہیں دھولتے مشین ہم سا اسے لے کے آئے میں کہا جلدی جلدی اس میں دھول جائیں گے کپڑے چلو ٹھیک ہوگیا ہے یہاں سے کپڑے اس کو سارے دھولیتے ہیں جیسے ہی دھولتے ہیں ہمارے ہمسائے بھی بہت اچھے ہیں ہمارے لیند چلتا رہتا ہے ہم کے ساتھ ہاں جی چلو ٹھیک ہوگیا اللہ خیر کرتا ہے آپ کپڑے دھولو میں نے کام کرنے جانا ہے وہ کام وغیرہ کاراتا ہوں اس کے بعد اللہ خیر کرے امی کے گھر بھی جانا ہے وہاں کی صورتحال دیکھنی ہے تو سمان وغیرہ میٹیریل لے کے دینے ان کو وہ بھی میں لے کے دے دیتا ہوں تو آپ اپنا جو کام ہے وہ کر لو میں وہاں سے جو ضروری کام ہے وہ کاراتا ہوں بزار جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر دادا اببو کو جی پینائے جا رہے ہیں کپڑے اور فیضہ کپڑے تبدیل کروا رہی ہے کیونکہ کپڑے دھوئے جا رہی ہیں تو دادا کپڑے پہنتا نہیں ہے نہاتا بھی نہیں ہے زد بوت کرتا ہے تو اب زبردستی کپڑے اتار کے پہنائے جا رہی ہیں نہانے والی بات تو ہے ہی نہیں نہاتے نہیں ہیں دیکھ لیں آپ کے ایک ایسا حال دادا نے بنایا ہوا ہے تو کسی کا بھی کہنا نہیں مانتا اب یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے بھی نہ اتارو نہ اتارو لیکن اتارے جا رہے ہیں زبردستی آرام سے بیٹا آرام سے چوٹنا لگ جائے آرام سے ایسے آرام سے اتارو تاکہ اس لئے کپڑے اتارے جانے تاکہ یہ بھی ساتھ کے ساتھ جو ہے شکریہ دھولے گی کپڑے میرے بہت سارے ہیں کپڑے تو میرے دھنتے رہیں گے انہوں نے جو کام کرنا تھا باہی کا وہ بھی کہہ رہے ہیں تو ادھر ہی ہم مکتنے اپنی ویڈیو کہیں گے پاکستان زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ حافظ ایک ہماری سسٹر ہیں انہوں نے کہا میری امی کے لئے آپ نے بہت سارے دعائیں کرنی ہیں تو پیارے بہن بھائی ان کے لئے بہت سارے دعائیں کریں اللہ پاک جو سسٹر کی امی ہے ہماری بھی امی ہے اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے اللہ پاک سب کی اماؤں کو صحت والی لمبی زندگی دے اور اس دنیا سے جو اس دنیا فانے سے رخصت ہو چونکہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین بائی بائی کر دو آخری بار زندہ بار بائی بائی